ہوئی زدہ لوفان اللہ 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 ہوئی زدہ لوفان اللہ ہوئی زدہ رحمان اللہ ہوئی زدہ منان اللہ ہوئی زدہ رحیم اللہ سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم محمد اجمل متعلم عربی چہاروں کو مدعو کرتا ہوں کہ موصوف اپنے انداز میں اس اہم موضوع پر بیان کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم میرا موہ اور سرکار مدینہ کی ثناکانی مجھے معلوم ہے اپنے سکھن کی تنگ دامانی برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمعی رسالت کی ذیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری یہ بے ساتھ رہی کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ پر لفت شائع کر سکوں لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبروں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے ورلہ کسی کی کیا مجال کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسن بن صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور فرمایا مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ کہ میری بسات نہیں کہ اپنے اشعار سے منحت رسول کا حق ادا کر سکوں ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے کسی اردو شاعر نے کہا قلم میرا قاسر زبا میری آجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہاں محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناوں میں کیسے ملت اسلامیہ کے دھڑک دے دلو بیست نبی سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرہ حکمرانی کرنے کے لئے تجار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا اور عدالت انسانیت امانت و دیانت رسمت و عفت صلاح و تقوی زود و غرقہ جنازہ نکل چکا تھا شرافت و عزت کی کلنہ مرجھا چکی تھی شرک و زلالت کی تاریخی ہر سمت نظرہ رہی تھی نفرت ظلمت شقاوت اور عداوت کا دور دور تھا قدرت خداوندی نے اس پرفیتن دور میں شہدائیان علاق و عزاق و رشد و ہدایت کی راستے پر گامزن کرنے کے لئے وحشت و بربرجت کو ختم کرنے کے لئے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسال صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسال صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر عبدالمطلب کے نور نظر دو شمبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عجیب ماحول ہے نور ہی نو نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے ظلمت قد و قبر قدہ میں ایک تحل کا مچ گیا لات و منات و رضا موکے بل گیر پڑے گلزار حسنی میں ایک عجیب رونک پیدا ہو گئی ساروں سنت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا میرے قلب و جیر کے ساتھیوں قلب آمنہ میں مسررت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آداؤں کو دیکھا لیکن کچھ گم کے اعتراض بھی ہیں فرماتی ہیں کہ کواہ شاہد عبداللہ بھی ہوتے تو اس لقت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلانا وغیرہ لاتے گیو سے آواز آتی ہے کہ اے آمنا فکر مت کرو میں اس کا رب ہوں مربی بھی استاد بھی سب کچھ بھی میں اس کا اگر یہ بچے کھلانا مانگیں تو چاند کو کھلانا بنا دوں گا اگر سیرت افریق کو دل چاہے تو میں عراج سے بلا لوں گا اگر کوئی گواہی طلب کرے تو پتروں سے بھی کلمہ پڑا دوں گا اس کے بعد عبدالمتالیب آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اے آمنا کوئی نام سوچا ہے آمنا کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو ہے نہ قلب پر ذہن میں کئی نام آتے ہیں نیکل قلب میں یہ دستو تو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدالمتالیب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے آمنا اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرت العرب میں دیکھا اور نے سنا آمنا کہتی ہیں کہ آپ نے نام تو نہیں سنا ہوگا اس جیسا بچہ کبھی پورے جزیرت العرب کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا یہ وہ بچہ ہے جس کی تاریف خود رب پر قانات کرتا ہے وَرَفَعَنَا لَكَ دِگرَكَ ملتِ اسلامیہ کے پاس بانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ انوان بن گیا تھا آپ کو تمام محسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی حضرت شریش کی معرفت تھی حضرت نوک کی شجاہت تھی حضرت ابراہیم کے اخلاق تھی حضرت اسماعیل کی زبان تھی اسحاق والی رضا صالح والی فساہت تھی لوت والی حکمت یاقوب والی بشارت تھی موسیٰ والی جلال ایوب والی صبرت تھی یونش والی عطاعت یوسیٰ والی جہاد تھی الیاس والی وقار یحیٰ والی عظمت تھی اور عیسیٰ والی زودت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ وسلم کے ایک خوبصورت گلدستہ تھی برادران اسلام محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاقا اور کردارا خوبصورت تھی اسی طرح حسن جمال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی ام المؤمنین حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھ کر اپنے انگولیا کار دی تھی اگر وہ محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کار دیتی اگر میں حسن سفاتی اور جمال و کمال داتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ شادی کا شیر یاد آتا ہے بلغ العلا بکمالی کشف الدجاب جمالی حسن جمع خسالی صلو علیہ و آلہ شاید کہتا ہے لا یمکن استناؤکا ما کان حقہو بعد اس کو دا بزرگتو یہ قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک عمل کی حمد دے آمین وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین